اسلام علیکم اور بڑھتی ہوئی عبادی کی وجہ سے جیسے کہ عبادی بہت بڑھ چکی ہے ہمارے گھر کنسٹریکٹ ہو چکے ہیں گھروں کا سپیس بہت کم ہو چکا ہے تو ہمارے لئے پلانس لگانا ترخت لگانا اور ان کے جو ایڈوانٹیجز ہیں ان کو اصل کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے لیکن اس کے ساتھ ہماری زندگی کی ایک ضرورت ہے ایک امپورٹنس ہے اس کی پلانس کی اپنی ایک بہت ہی امیت ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے اور وہ امپورٹنس ہا ہمارے لئے جو ہے وہ فیزیلوجیکلی سائکلوجیکلی ہر طرح سے ہے کیونکہ ایک نیچرل انوارمنٹ کسی بھی آرگنزم کو اور انسانوں کو خاص طور پر نیچرل انوارمنٹ چاہیے نیچرل ٹچ چاہیے ایک نام نیچرل یا یوں کہہ لیں کہ میٹریلسٹک ایک پیریڈ آف ٹائم میں جو ہم اپنے ایک فطر سے کٹے ہوئے لوگ ہیں یا فطری ایک جو بیٹیشن ہے وہ ہماری نہیں رہی ہم نہیں رہ سکتے تو اس کے لئے ہمارے لئے ایک فطری نظام کا یا فطری سسٹم کا ایک ٹچونا بہت زیادہ ہماری صحت کے لئے ضروری ہے جو ہمیں فیزیلوجیکلی سائکلوجیکلی جو ڈیزیزز ہیں ان سے بجا سکتا ہے تو عام آپ نے گھروں کو بڑھا تو نہیں سکتے اس بڑھتی ہوئے بادی میں کیونکہ اس بڑھتی ہوئے بادی کے ساتھ زمینیں مہنگی ہو چکی ہیں کوئی بھی ایک کنال کا دو کنال کا یا مرلو پہ گھر نہیں بنا سکتا دو تین مرلو بھی اگر ایک انسان کو وریب انسان کو مل جاتے ہیں تو وہ شکر کرتا اس کے اوپر گھر بنا لیتا ہے اور پھر اوپر نیچے گھر بنا کر پوری فیملی جو ہے وہ رہنا شروع کر دیتی ہے تو ایس صورت میں ہم انڈور پلانٹس کو اگر پریفر کریں اپنے گھروں میں انڈور پلانٹس جو ہیں ان کو اگر لگانا شروع کر دیں تو اس سے ہمیں جو ہے وہ ایک نیچرل ٹچ مل جائے گا ایک گرینری اور ریفریشمنٹ اور اکسیجن بھی عبادی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اور میٹریریلسٹک لائف کی زیادہ ہونے کی وجہ سے ریش بیر گاڑیوں کی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو کاربن ڈریک سائیڈ ہے وہ ہمارے مول میں زیادہ ہے اور ایکسیجن کی جو ہے وہ بہت کمی ہو چونکہ ایکسیجن کم ہے جب ہمارے گھروں میں انڈور پلانٹس لگا لیں گے تو ان انڈور پلانٹس کی وجہ سے یہ جو ہماری ایکسیجن کی ضرورت ہے وہ پوری ہوتی رہے گی انڈور پلانٹس میں بہت سے انڈور پلانٹس ہیں منی پلانٹ سب سے امپورٹنٹ پلانٹ ہے جو کہ گھر کے اندر جو گھر کی لائٹ ہے آم لائٹ اس کے اوپر بھی فلرش کر جاتا ہے اس کو باہر کی روشنی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور اس کو کوئی خاص اس کا ہارڈ این فوسٹ وہ بھی نہیں ہے طریقہ بھی نہیں ہے لگانے کا آپ پہ گملہ لے لیں اس میں مٹی اور خاد مکس کر لیں اور اس کے نیچے ایک پلیٹ رکھ لیں جو کہ اس کا جو ایکسرا اکسیڈڈ وٹر ہے وہ وہاں پہ سٹور ہو جائے اور اس کو آپ گیپ کے ساتھ نکال سکتے ہیں پھر نیچے رکھ دیں تو اس طرح سے وہ آپ کے پورے گھر میں پھیل جاتا ہے اسی طرح سے بنگلہ ویل ہے یہ ایک ایسی جو ہے پودہ ہے جو گھروں کے اندر لگایا جا سکتا ہے اسی طرح کے اور بہت چھوٹے چھوٹے انڈور پلانٹس ہیں جو کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے کمروں میں یا اپنے برامدوں میں لگا سکتے ہیں اور اگر ہمارے سین چھوٹے ہیں کورڑ ہیں چھت والے ہیں تو وہاں پہ ہم ان کو لگا سکتے ہیں تو یہ ہمیں اکسیڈ بھی دیں گے ریفریشمنٹ کا تأثیر بھی دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک نیچرل ٹچ ہمارے جو ایک ٹنگ اور شارٹ سپیس والے گھر ہیں وہاں پہ ہمیں ملے گا اور اس کی وجہ سے ہم بہت سی سائیکلوجیکلی اور فیزیلوجیکل بیماریوں سے محفوظ رہیں گے